مجل سے شمیر میں کئیسی انا کئیسا غروب مجل سے شمیر میں کئیسی انا کئیسا غروب مجل سے شمیر میں کئیسی انا کئیسی انا کئیسا غروب انا کئیسا غروب مجل سے شمیر میں کئیسا غروب مجل سے شمیر میں کئیسا غروب مجل سے شمیر میں کئیسا غروب ننھے شیر خار کے لیے پانی مانگ رہا ہے اے میرے شیعوں کاش تم کربلا ہوتے مختل کی کتابیں لکھتی ہیں امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے شیعوں کو ہمیں اور آپ کو بارہا ہر مقام پہ یاد کیا اگر میرے شیعہ میرے ساتھ ہوتے تو مجھے یہ قتل نہ کر پاتے آشور کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا سب برباد ہو گیا اے میرے مولا اے میرے آقا آپ کے بعد اس دنیا میں کیا رکھا ہے سب ختم ہو گیا سب برباد ہو گیا آشور کے بعد جب بھی امام سجاج سے کوئی کہتا تھا مولا کسی خوشی میں شریک ہو جائیں کسی بھی تقریب میں شریک ہو جائیں تو مولا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کربلا میں اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا تحمل کر کے روئیں یقین جانے جو آج نہیں رو پیا نہ وہ پورا سال پچھتاتا ہے ارے کاش ہم نے روز آشورہ حسین پہ گریہ کیا ہوتا جو بھی باہر کھڑے ہیں جتنے آ سکتے ہیں وہ فرشعظہ پہ آ جائیں اپنے مولا کو پرسا دیں ایک سال میں ایک تاریخ سال میں ایک آشورہ جس کا ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں ایسا انتظار اتنی شدد سے انتظار اور ایک ایسی لگن ہوتی ہے آشورہ سے اور یہ غن سے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور وہ مچھلی پانی کے لیے ترپے اسی طرح شعیان حیدر صفدر ماہ محرم کے لیے ترپتے ہیں حسین پہ رونے کے لیے ترپتے ہیں سید سجاد کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد دستِ عدب جوڑے کہ مولا میرے گھر پہ تشیف لے چلے میرے بیٹے کی شادی ہے آپ اپنے دستِ ولایت سے دستِ شفقت سے میرے بیٹے کے سر پہ سہرہ باندھی جئے گا امام نے بس جیسے یہ سنا کہ اے شخص آشور کے بعد خوشیاں ہم پہ حرام ہیں آشور کے بعد آخر تک آشور کے بعد خوشیاں ہم پہ حرام ہیں دستِ عدب جوڑے کہ مولا ہماری خواہش ہے ہمارے بچے کی خواہش ہے آپ تشیف لائیں مولا نے فرمایا ایک مومن کی دعوت ہے لہٰذا میں گھر پہ تشیف لاؤں گا مولا گھر پہ پہنچے سہرا ہاتھ میں لیا اب جیسے ہی اس دونے کے سر پہ دستار باندھی سہرا باندھا فَرَقْرَقْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْ مولا کی آنکھوں میں عشق تاری ہے عجب نہیں مولا کو وہ کربلا کا کڑیل جوا اکبر یاد آیا ہو ارے بھائی کی حسرت تھی اکبر کے سر پہ سہرا سجائے بھائی کی حسرت تھی آشور کہنے یا سننے کا نام نہیں ہے یقین جانے یہ لفظ آشور اور آشور کا احساس اور کربلا کی وہ یاد اگر جسے رونا نہ آئے نہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے جسے رونا نہ آئے نہ وہ صرف چھلائے یا حسین یا حسین کہتے روز آشور امام حسین ایک ایک جگہ پہ جا رہے ہیں کبھی اس جگہ کا بوسا لیتے ہیں کبھی اس جگہیں کا بوسا لیتے ہیں کبھی اس جگہیں کا بوسا لیتے ہیں حمید ابن مسلم کہتا مولا آپ ساری جگہوں کا بوسا کیوں لے رہے ہیں کہ تجھے نہیں پتا تھوڑی دیر کے بعد یہاں میرے بیٹے اکبر کا لاشا ہوگا یہاں عباس کے بازو کٹے ہوں گے یہاں قاسم کے ٹکڑے ہوں گے ارے یہاں میں اپنے ششماہے کو ہاتھوں میں بلند کروں گا آگئی روز آشور ہو گئی کربلا تیار کہتے انسار نے ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کرنا شروع کی کبھی حبیب میدان قتال کی طرف جا رہے ہیں کبھی جون جا رہے ہیں کبھی اون و محمد جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے بنی ہاشن کی سب سے پہلی کڑی حسین کا وہ کڑی الجوان علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بابا مجھ مرنے کی اجازت دے دیں حسین نے جملہ کہا بیٹا اکبر جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لو اب جب جوان بیٹا ماں کے پاس پہنچا بچہ ماں کی کیفیت یہ ہوتی ہے بس تصور کریں اور اپنی آنکھوں کو نم کریں اپنے کلیجوں کو پیٹیں اپنے گالوں پہ تماشے ماریں کہتے ماں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے منترب ہو جاتی ہے نہ جانے میرا بچہ کہاں چلا گیا لیکن سوچیں ارے یہ کربلا کی مائیں ان کے بچے آکے کہتے ہیں ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے آپ بہت رو چکے بہت گریہ کیا لیکن ایک سوال کرو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اتنا گریہ کیا ہو کہ اس کی پلکیں زخمی ہو گئی ہو کیا آپ میں سے کوئی ہے جس نے اتنا گریہ کیا ہو کہ عشقوں کے بدلے خون نکلتا ہو اما آپ نے کربلا سنی آپ نے سنا حسین کو زبح کیا آپ نے سنا اکبر کے گرچھی لگی ارے سجاد نے کربلا آنکھوں سے دیکھی واہ ویلا واہ حسینہ اپنی آوازوں کو بلند کرے چیخے چلائے حسین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اکبر نے کہا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے کہ جاؤ پہلے زینب کے پاس جاؤ زینب نے تمہیں پالا ہے نا زینب نے تمہارا خیال کیا ہے نا حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اکبر زینب کے خیمے میں گئے میں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے میں نے سبب پوچھا عجبنی مولا نے فرمایا کہ یہ اکبر جب اپنی بہنوں سے اپنی پھپیوں سے رخصتی لے کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں تو کبھی زینب دو اٹھتی ہے ارے میں لادلے اکبر اجرکوم اجرکوم ایلز زہرہ ارے ملے رادلے اکبر تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے پھر کبھی پردہ اٹھاتے ہیں تو بہنیں گھیر لیتی ہیں ارے بھائیہ مقتل کی طرف نہ جائیے جو گیا مارا گیا اکبر میدان کارزار میں پہنچے کسی لہے نے اکبر کے سینے کا نشانہ لگایا اکبر کے کلیجے پہ برچی کی انی لگی اکبر زمین پہ آئے حسین پہنچے کہ بیٹا اکبر کیا پریشانی ہے عجبنی فرمایا بابا سینے میں درد ہے ساس نہیں لی جاتی حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ سبرچی کی انی کو پکڑا اور نجف کا روح کیا ارے بابا خیبر رکھانا ساتھا جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھال ہو گئیں آپ کی آوازیں بلاند دے لیا آپ نے پرسا اونو محمد گئے قاسم گئے اب جب قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئے امام زمان فرماتے ہیں میرے لیے سب سے سخت لمحہ جناب قاسم کی شہادت ہے قاسم نے آواز دی کہ تک جلال میں ایک طرف سے حسین دوڑے دوسری طرف سے عباس دوڑے فوجِ اشقیہ میں حلچل مچا اب ادھر کے گھوڑے ادھار ادھر کے گھوڑے ادھار قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں پامار ارے امام زمان فرماتے ہیں سلام ہو انٹو کڑوں پہ جو ہواہوں میں پرواز ہوتے رہے اب باز گئے گھوڑے سے زمین پہ گرے کہ گھوڑے سے کیسے گرے ارے شہ سوار کے ہاتھ نہیں تھے آنکھوں میں تیر تھا پیشانی پہ تیر تھا کہتے عباس جب گھوڑے سے گرے جب بھی کوئی شہ سوار بھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارہ لیتا تھا لیکن یہ شہ سوار کر لیں آوازِ بلند گریہ کرے مولا کہتے یبن الشبیب انکن تبا کیا لشین فبکل الحسین اگر تم کسی چیز پر رونا چاہتے ہونا تو آؤ میرے جد حسین پہ گریہ کرو آؤ میرے جد حسین پہ گریہ کرو تمہیں پتا ہے میرے جد کو کیسے مارا گیا انہو ذبحا عتشانن کربلا میں میرے جد کو تین دن کبھوکو پیاسا زبح کیا گیا زبح کیا گیا مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہیں میں بھی بہت تھکا ہوں مسلسل مجلسے پڑھ رہا ہوں مسلسل مسائے پڑھ رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں نہ اگر آج گریہ نہیں کیا تو کب گریہ کریں گے آج نہیں رہے تو کب رہیں گے جس طرح ہم چلا چلا کے روتی ہیں یہ نہ سوچیں کہ آج آپ رو رہے ہیں ذرا غور کریں آسمانوں سے ملائکہ کی آوازیں آ رہی ہیں آسمانوں کی طرف دیکھیں آسمان رو رہا ہے جبرائیل رو رہے ہیں علی فاطمہ رو رہے ہیں نور رو رہے ہیں آدم رو رہے ہیں کائنات نہوے بکا ہے کہتے جب دس محرم آتا تھا نا دس محرم کو ابو بصیر کہتی ہے جن میں چھپے مولا کے گھر پہ گیا امام سادق کے گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا دس محرم الحرام تھا مولا کے ہاتھ زانو پہ تھے بار بار ہاتھوں کو مارتے تھے سر پریشان تھا آنکھوں میں عاشق تھے حالت بیان کرتے ہیں کہ امام کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے وہ ماں اپنے بچے کی جدائیں میں بیٹھ کے گریہ کرے یہ حالت کس کی ہے؟ امام سادق کی کیوں نہ روئے؟ کیسے نہ روئے؟ حسین جبکہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی بھی جو تھا میں رکاب توسن کو ارے حسین چھپکے کھڑے تھے جھکاے گردن کو ارے سکینہ جا رہی تھی اب آ کے دامن کو ارے ناس را تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین کھڑے ہیں سب مار دئیے گئے اکبر کو مار دیا اصغر کو مار دیا قاسم کو مار دیا اب کوئی نہ بچا حسین عالم غربیت عالم تنہائی میں تک و تنہا کھڑے ہیں اب حسین کبھی دائے دیکھتے ہیں حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اچھا کربلائی میں جو بھی لگنے کے لیے گیا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے گھوڑے پہ سوار کیا لیکن ایک واحد شہید ہے جسے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کہتے حسین کھڑے زینب کبرا بہار آئیں ارے میرے ماں جائے حسین یہ دکھیاری بہن سوار کرے گی جب حسین کو سوار کیا روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب نے حسین کے گلے کا بوسا لیا ارے آشورہ ہے آشورہ کہ گلے کا بوسا لیا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا جب حسین رخصت ہونا تو حسین کے گلے کا بوسا لینا آخر یہ گلہ ہوگا شمر کا خنجر ہوگا شمر بے رحم ہے شمر اس گلے کو خنجر سے زبح کرے گا بس اتنا سننا تھا امام حسین نے جناب زینب کے بازووں کا بوسا لیا کہ میرے بابا نے کہا تھا جب رخصت ہونا تو زینب کے بازووں کا بوسا لینا ارے میری شہادت کے بعد یہ بازو ہوں گے ان میں رسل ہوگی شمر کے تازیانے ہوں گے شمر کے تازیانے ہوں گے اب دیکھیں حسین جب رخصت ہوئے کیا دیکھتے ہیں حسین بھولے پہ سوار ہوئے اب کیا سلجنہ سے کہتے اے سلجنہ تو آگے کیوں نہیں بڑھتا بس یہ آخری سہمت ہے اس کے بعد حسین تیری پشت پہ سوار نہ ہوگا ارے سلجنہ ہے پیڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ارے مولا سینے پہ سونے والی سکینہ عجرکم حلاللہ کہ مولا آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے سموں سے لپٹی ہے میں کیسے آگے بڑھوں حسین بھوڑے سے زمین پہ آئے سکینہ کو آغوش میں لیا کہ آجا میری بیٹی سکینہ سکینہ آخری بار اپنے بابا کے سینے پہ سو لے بس جیسے ہی سکینہ سینے حسین پہ لیٹی اچانک اٹھیں کہ بابا میں آپ کے سینے پہ سوئی میں نے خواب دیکھا میری جدہ فاطمہ اے ارے بیٹی سکینہ میرے بیٹے حسین کو نہ روک میرے بیٹے حسین کو نہ روک آنے دے میرے بیٹے حسین کو اب جیسے ایمان حسین آگے بڑھے مقتل کی روایت ہے شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو کہتے ایمان حسین آگے بڑھے جنات سکینہ پھر مولا کے پاس گئی کہ آقا مولا بابا جانے سے پہلے ایک ہاتھ رکھ دیجئے جس طرح یتیموں کے سروں پہ آپ رکھتے ہیں ارے سکینہ کو پتا تھا حسین کے بعد کماچے لگیں گے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا کوئی ڈلاسہ دینے والا نہ ہوگا اب حسین میدان کارزار کی طرف پڑھے حسین میدان کربلا میں بڑھے ارے آؤ دیکھو تم نے میرے اکبر کے کلیجے پہ برچی ماری تم نے میرے بھائیہ عباس کے بازوں خلم کیے تم نے میرے ششماہ اصغر کو زبح کیا اکبر ذرہ بابا کی جنگ دیکھو عباس آؤ میری جنگ دیکھو حسین جنگ کر رہے ہیں آواز آئی ندائی غیبی آئی یا آئیتہ نفس المطمئنہ ارجعی الارب کے راویت امرویہ حسین باس حسین نے تلوار کو نیان میں رکھا بس ازادہ رو آگئی وہ گھڑی دیل پرسا رولے اپنے مظلوم امام پار آواز بلند کرے حسین جیسے ہی تلوار کو نیان میں رکھا امان سجاد نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرا بابا کون ہے میرا بابا قتیلِ صبر ہے کہ ملا قتیلِ صبر کسے کہتے ہیں کہ تتینِ سب اسے کہتے ہیں جسے ایک پنجرے میں باندیا گیا ہو کوئی نیزہ مارے کوئی بالے مارے بس حسین نے تلوار کو نیان میں رکھنا تھا بھاگی ہوئی فوجے سمٹی اب کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے اب یہ علی کا لڑلا گھوڑے پہ نہ سبھل سکا رو لے میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ کی آوازیں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں نا ارے ان سودانیوں کو یاد کریں جن کی آواز بلند ہوتی تھی تو کوڑے مارے جاتے تھے وہ روتے تھے کوڑے مارے جاتے تھے آپ کو کوئی مارے گا نہیں آپ رویں گے آپ کو دل آسا دے گا پانی پلائے گا لیکن ہائے رے وہ مظلوم بیٹا جو اپنے باپ پہ رو نہ سکا بس میں ایک منٹ کی ذہمت دوں گا سب کی آوازیں بلند ہوں اپنے مولا کو پوچھا دے کہ حسین گھوڑے پہ بدمد آنے لگے کبھی تیر لگ رہے ہیں کبھی بھالے لگ رہے ہیں میرا مولا فرماتا ہے میرے مولا کے بدن میں میرے آقا میرے جد حسین کے بدن میں اتنے زخم تھے تابیر پیش کرتے ہیں میرے مولا کے بدن میں ایک اموکی کے نگینے پر کا کہ میرے مولا کے بدن میں اتنی جگہ نہیں تھی ایک اموکی بھر کی جگہ نہیں تھی ہر جگہ زخم تھا کئی تیر تھے کئی بھالے تھے آگئی وہ منزل حسین بھولے سے زمین پہ گرے اب جب حسین بھولے سے زمین پہ گرے چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا کوئی نیزہ کوئی برچی اب جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا وہ زمین سے کربلا کی ریت زخموں پہ کربلا کی ریت زخموں پہ مارنا شروع کرتا ہے پتا ہے زینب نے کیا دیکھا زینب نے دیکھا اوہ شمرو جال سون علا صدر الحسین شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا خنجر چلا رہا ہے پہلا خنجار یا رسول اللہ دوسرا خنجار یا امیر المومن تیسرا خنجار ارے شمر میرے بیٹے کو نہ مار چکیہ پیس کے اپنے بیٹے کو پالا ہے انہا اللہ و انہا موسیقا 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 موسیقا